بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو کی دوسری کا پہلا سبق حمد چل رہا ہے اور یہ دوسرا پارٹ ہے اور دوستو اگر ہماری ویڈیو سے کچھ سیکھ رہے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری حمد افضائی ہو فرم اس طرح کی یوسفل ویڈیو آپ کے لیے لاتے رہیں تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں یہ دیکھئے یہ یہ بات سن کر تم دل میں سوچتے ہوگے یہ بات سن کر تم دل میں سوچتے ہوگے کہ ہم کیوں کر معلوم کہ ہم کیوں کر معلوم کریں کہ ہمارا کون سا کام خدا تعالی کو پسند ہے اور کس کام سے وہ رازی نہیں اور کس کام سے وہ رازی نہیں آوہ 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 ہم تمہیں اس بات کے معلوم کرنے کی ایک آسان سی ترکیب بتائیں آوہ ہم ہم تمہیں اس بات کے معلوم کرنے کی ایک آسان سی ترکیب بتائیں ذرا غور سے سنو ذرا غور سے سنو اور خوب یاد رکھو اور خوب یاد رکھو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالی کے بہت پیارے بندے ہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالی کے بہت پیارے بندے ہیں وہ جو کام کرتے تھے وہ جو کام کرتے تھے اللہ تعالی کی مرضی سے کرتے تھے اللہ تعالی کی مرضی سے کرتے تھے اسی واسطے ان کا ہر ایک کام اللہ تعالی کو پسند تھا اسی واسطے ان کا ہر ایک کام اللہ تعالی کو پسند تھا اگر ہم چاہیں کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو اگر ہم چاہیں کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو ہمارے کام اسے پسند آئیں ہمارے کام اسے پسند آئیں تو ہمیں چاہیے کہ ان کی پیروی کریں تو ہمیں چاہیے کہ ان کی پیروی کریں ان کے حکموں کو مانیں ان کے حکموں کو مانیں ان کی ہدایتوں پر چلیں ان کی ہدایتوں پر چلیں کیونکہ اللہ تعالی اپنی کتاب میں کیونکہ اللہ تعالی اپنی کتاب میں جس کا نام قرآن مجید ہے جس کا نام قرآن مجید ہے اور جسے ہم روز پڑھا کرتے ہیں اور جسے ہم روز پڑھا کرتے ہیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے اس دنیا کے لوگوں کو سمجھا دے اس دنیا کے لوگوں کو سمجھا دے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ میں ان سے راضی رہوں کہ میں ان سے راضی رہوں تو وہ تیری پیروی کریں تو وہ تیری پیروی کریں میں ان سے راضی ہوں گا میں ان سے راضی ہوں گا اور ان کے گناہوں کو بخش دوں گا اور ان کے گناہوں کو بخش دوں گا لڑکو حضرت رسول خدا صل اللہ علیہ وسلم رات دن جو کام کیا کرتے تھے لڑکو حضرت رسول خدا صل اللہ علیہ وسلم رات دن جو کام کیا کرتے تھے اور جس طرح لوگوں کے ساتھ پیش آتے تھے اور جس طرح لوگوں کے ساتھ پیش آتے تھے اس کا پورا پورا بیان تو اس چھوٹی سی کتاب میں نہیں آ سکتا اس کا پورا پورا بیان تو اس چھوٹی سی کتاب میں نہیں آ سکتا اور جس طرح لوگوں کے ساتھ پیش آتے تھے اس کا پورا پورا بیان تو اس چھوٹی سی کتاب میں نہیں آ سکتا اور ابھی تم سمجھ بھی نہیں سکتے اور ابھی تم سمجھ بھی نہیں سکتے جب بڑی بڑی کتابیں پڑھنے لگو گے جب بڑی بڑی کتابیں پڑھنے لگو گے تو ان میں پڑھ لو گے تو ان میں پڑھ لو گے ہم یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ تھوڑے سے اخلاق بیان کرتے ہیں ہم یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ تھوڑے سے اخلاق بیان کرتے ہیں اگر تم انہی کو غور سے پڑھو اگر تم انہی کو غور سے پڑھو اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو تو امید ہے تو امید ہے کہ اللہ تعالی تم سے راضی ہوگا کہ اللہ تعالی تم سے راضی ہوگا ایک بار پورا سبق پھر سے دیکھ لیں دیکھئے یہ بات سن کر تم دل میں سوچتے ہوگے کر معلوم کریں کہ ہمارا کون سا کام خدا تعالی کو پسند ہے اور اکس کام سے وہ راضی نہیں آؤ ہم تمہیں اس بات کے معلوم کرنے کی ایک آسان سی ترکیب بتائیں ذرا غور سے سنو اور خوب یاد رکھو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالی کے بہت پیارے کرتے ہیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے اس دنیا کے لوگوں کو سمجھا دے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ میں ان سے راضی رہوں تو وہ تیری پیروی کریں میں ان سے راضی ہوں گا اور ان کے گناہوں کو بخش دوں گا لڑکو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ پورا پورا بیان تو اس چھوٹی سے کتاب میں نہیں آ سکتا اور ابھی تم سمجھ بھی نہیں سکتے جب بڑی کتابیں پڑھنے لگو گے تو ان میں پڑھ لوگے ہم یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ تھوڑے سے اخلاق بیان کرتے ہیں اگر تم انہیں انہی کو غور سے پڑھو اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو تو امید ہے کہ اللہ تعالی تم سے راضی ہوگا